بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گھٹلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گھٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہ آنے لگے جس میں پھل یعنی کھجورے بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات ایمان لے آوں گا گویا مسلمان ہو جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی قسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں دل کی کھٹک اور خچہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ خجور کا درخت بن جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں خجور کی گھٹلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب خجور کا نکلنا تو در کنار خجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ وآلہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب مانی ہو جاتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اگل دن مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت خجوروں سے لدہ کھڑا تھا اس یہودی نے جب اس کی خجور کو کھایا تو اس میں گھٹلی نہیں تھی تو اس کے موزے بے اختیار نکلا کہ اس کی گھٹلی کہاں ہے مرکوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی اس لئے خجور میں تو گھٹلی نہیں ہے البتہ تمہاری خواہش کے این مطابق خجور کا درخت اور خجور موجود ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ وآلہ کے ازن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اس واقعے سے آج تک بغیر گھٹلی والی موجزاتی خجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نکل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے جوڑے آئے جو انہوں نے لوگوں کو پہنا دیئے شام کو لوگ وہ جوڑے پہن کر آئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اتھر اور ممبر شریف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کے پاس آ کر ان کو سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا یہ دیکھ کر آپ غمگین اور پریشان ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں کو جوڑے پہنا کر مجھے خوشی نہیں ہوئے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو تو پہنا نہیں سکا لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے اپنی رایہ کو جوڑے پہنا کر اچھا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ دو لڑکے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں ہے یہ جوڑا ان دونوں سے بڑے ہیں اور یہ دونوں ان جوڑے سے چھوٹے ہیں اس وجہ سے ان کو جوڑے نہیں دیئے پھر انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جلتی سے دو جوڑے بھیجو چنانچہ انہوں نے دو جوڑے بھیجے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کو پہنا دیئے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں